اس کے بعد جب وہ لیری ویلز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو لیری ویلز انہیں ہرا دیتے ہیں یہ بھی ایک اپسٹ تھا لوگوں کے لیے لیکن تو آئیے جانتے ہیں ایلکزینڈر سکول بوئی کیسے بن گئے اور کیا ہے ان کی پوری کہانی ہوئی ہے شروع کہاں سے ہوئے جیسا کہ ہم نے پچھلی بار جو ویڈیو ڈالی تھی اکیمبو کی اس کے اوپر کافی اچھا ریسپونس آیا اور ساتھی ساتھ ایک نام بھی آیا ساتھ میں جو کمنٹ سیکشن میں کافی زیادہ پاپولر ہو رہا تھا وہ تھا سکول بوئی اور جیسا کہ ہم ہر بار ویڈیو لاتے ہیں اپنی آڈیونس کے ڈیمانڈ کے اوپر اس بار ویڈیو ہے سکول بوئی کے اوپر تو ان میں سے کچھ لوگوں کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو لوگ سکول بوئی کی ویڈیو ڈیمانڈ کر رہے تھے احمد پریمل مونڈل شاور پرتاب سنگھ سمیر رنجن پنجا ٹپس سگما ایڈیٹ یہ بھائی خاص کر شاؤٹ آٹ بھی مانگ رہے تھے ایٹس آیوش کنڈر گیمر اتا اللہ بھٹی اور بھی کئی نام ہیں جو کمنٹ سیکشن میں تھے تو ان کی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی اور آ چکی ہے سکول بوئی کے اوپر ویڈیو تو عام ریسلنگ ورلڈ میں شاید ہی کوئی اتنی زیادہ پپولاریٹی گین کر لیتا ہے خاص کر سوشل میڈیا بھل جتنی اکیمبو اور سکول بوئی کے جیسے عام ریسلر کر چکے ہیں اس میں سکول بوئی کا لیول کچھ الگی ہے تو اس ویڈیو میں ہم پوری طرح سے جانیں گے سکول بوئی کا پاسٹ اور کیسے وہ اتنا زیادہ رائس کر چکے ہیں پپولاریٹی میں اور ان کا عام ریسلنگ کریئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ایلیکسینڈر بیزیا زکوو آلسو نونے اس سکول بوئی یہ ایک ایسا نام ہے جو بلکل 23 سال کی اتنی کمیج میں ایک سنسیشن بن چکا ہے عام ریسلنگ میں اور ہر کوئی اس نام کو جان چکا ہے اور ان کی ویڈیوز کو ہر کوئی کبھی نہ کبھی دیکھی چکا ہوگا سکول بوئی کا یوٹیوب کے اوپر 1.8 ملین سسکرائبرز اور اور بھی الگ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ فالوورز لے کے رکھتے ہیں سکول بوئی اور کافی زیادہ پاپولر ہیں جنگسٹرز کے اندر تو آئیے جانتے ہیں ایلکزینڈر سکول بوئی کیسے بن گئے اور کیا ہے ان کی پوری کہانی اور یہ شروع کہاں سے ہوئے اور جیسا کہ آپ جانی چکے ہوگے یہ کہاں کہ ہوں گے ہر بار کی طرح یہ بھی رشیا سے ہی ہیں پتہ نہیں رشیا میں ایسا کیا چل رہا ہے سارے بڑے آب ریسلرز اور سپورٹس میں بھی رشیا کے لوگ کافی زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں یہ پیدا ہوئے تھے رشیا کے آر سینی ایف پریموس کی کرائی نام کے جگہ میں اور بچپن سے ہی سکول بھائی کافی زیادہ سپورٹس میں انوالف ہوا کر دے تھے اور یہ سپرائزنگ ہے کہ یہ پہلے ٹریک ان فیلڈ میں کافی زیادہ پارٹسپیٹ کیا کر دے تھے ان ایتھلیٹک ایونٹس میں بچپن سے ہی یہ کافی زیادہ میڈلز جیت چکے ہیں اور یہی سپرائز چل جاتا ہے کہ ان کا بچپن سے ہی جینیٹک اور ان کا فریم ڈیولپ ہونا کتنا اچھا سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن ایتھلیٹک سے ٹرانزیشن آم رسلنگ میں یہ کیسے ہو گیا تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ ملتا ہے ان کے بھائی کو ایلیکس ٹاپ رول کے نام سے جنہیں آپ جانتے ہوں گے ان کے بڑے بھائی آم رسلنگ میں کافی زیادہ ہیں انوالف تھے پہلے سے اور انہی کے نقشے قدم پر ان کے چھوٹے بھائی بھی چلنے لگتے ہیں اور صرف تیرہ سال کی ایج میں یہ جیم جوائن کر لیتے ہیں اور ویٹ لفٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جس جیم میں ان کے بھائی آم رسلنگ کے ورکاوٹ کیا کرتے تھے تو یہاں سے ایک چیز تو پہلے چلتی ہے جو میتھ ہمارے یہاں ہیں کہ بچپر میں جیم سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے یا پھر ارلی ایج میں جیم سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے کافی اچھا ایکزامپل ہے تیرہ سال کی عمر میں ہی صرف سکول بھائی نے جیم سٹارٹ بھی کر دیا یہ اپنے بڑے بھائی کے دوستوں کو بھی آم رسلنگ میں ہرانے لگے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا جنیٹک پوٹنشل کتنا اچھا تھا آم رسلنگ کے لیے اور اس کے علاوہ ان کی باڈی بھی کافی زیادہ ڈیولپ کرنے لگی اور خاص کر ان کے لیمپس کا لیند بھی کافی زیادہ ہی لمبا تھا جو کافی زیادہ ہیلپفل ہوا ان کو آگے چل کر آم رسلنگ میں لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جو آج کل کے جنریشن کے سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے وہ ہے ویڈیو گیم اور یہ دو سال تک جیم ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ویڈیو گیم کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں لیکن پھر دو سال کے بعد ان کو کچھ ایسا ریلائز ہوتا ہے اور یہ جیم واپس سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر ٹریننگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ کافی زیادہ سیریسلی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دوبارہ رکھتے نہیں ہیں اور کچھ دنوں کے ٹریننگ کے بعد یہ اپنا پہلا پریکٹس پل کرتے ہیں جس میں ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے سے کافی زیادہ ایج والے لوگوں کو بھی بڑی آسانی سے آم رسلنگ میں ہرا دیتے تھے لیکن سکول بوئی کا ایک اور ٹرننگ پرائنٹ تھا وہ تھا ان کا یو ایس آنا ان کے بھائی ان کو یو ایس لے کر آجاتے ہیں ورن ٹرائول پروگرام کے چلتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ان کو ریئرائز ہو جاتا ہے امریکن ڈرین اور یہ دونوں یہاں کمپیٹ بھی کرنے لگتے ہیں آم رسلنگ ٹرنمنٹ میں صرف سولہ سال کی ایج میں سکول بوئی کمپیٹ کرتے ہیں ایک لوگل ٹرنمنٹ میں ٹینز کلاس میں اور اس ٹرنمنٹ کو وہ اپنے کلاس میں جیت بھی جاتے ہیں اور یہ اپنے سے ہیوی دو سال بی ویڈ کلاس میں بھی کمپیٹ کرتے ہیں اور وہاں بھی یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے صرف ایک ویک بعد یہ پھر سے کمپیٹ کرتے ہیں اپنے سے ہیویر ویڈ کلاس دو سو دس الویز امیچیور کلاس میں اور اس میں وہ رائٹ اور لیف دونوں میں جی جاتے ہیں اپنے سے کافی زیادہ عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اور اس میں کافی زیادہ باڈی بیلڈر جیسے دیکھنے والے لوگ بھی آئے تھے اور ان کو ایک کافی کم ایج کا لڑکا ہرا دیتا ہے اور اس کے بعد یہ رشا چلے جاتے ہیں اور وہاں کے سارے لوکل ٹورنمنٹس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور وہاں کافی ایزلی اور ڈومینٹ کرتے ہیں اپنے ڈیویزن کے اندر اور سارے ٹائٹلز جیت جاتے ہیں لیکن ان کا پہلا میجر کمپیٹیشن جو ہوا تھا وہ ہے سلویز کلاسک لیکن سکول بوائے کی اصلی جرنی سٹارٹ ہوئی یوٹیوب سے یوٹیوب نے کتنے لوگوں کا کریئر چینج کر دیا تھا اور یہی ہوا سکول بوائے کے ساتھ بھی اسی لائن میں ان کے بھائی نے اٹھائیس مائی دو ہزار بارہ میں ایک یوٹیوب چینل بنایا جس کا نام عام رسلنگ ٹی وی ہے اور یہی سے ان دونوں کی بلکل قسمت بدل گئی پہلے تو یہ ویڈیوز پوسٹ کرتے تھے کچھ لیجنڈری عام رسلرز کے فیمس مائچز کی اس پر بھی کافی زیادہ اچھے ویوز آتے تھے لیکن بالکل ہی ایک الگ ٹریک پکڑ لیا ان کے چینل لے جب انہوں نے ایک اپنی ہی ویڈیو پوسٹ کی جس میں سکول بوائے ایک بینر پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا تو یہ لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے عام رسلنگ کمپوٹیشن کے لیے اور اس کا رسپونس کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملا لوگ پبلک رییکشن والی ویڈیوز کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں اور اس کو عام رسلنگ کے ساتھ مرج کر دینا یہ کافی زیادہ ہے یونیک تھا اس ٹائم کے لیے اور اس کے ویڈیوز بالکل ہی الگ لیول پر پہنچ گیا اور اس ویڈیو پر تیس میلین سے بھی زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر اب ان دونوں کو پتا چل چکا تھا کہ یوٹیوب پر کیا چیز کام کرنے والی ہے ان کے لیے اور یہ اسی پیٹن کو فالو کرتے ہیں اور اسی چیز کے اوپر کافی ساری ویڈیوز لاتے ہیں اور اگلے ہی میں نے ایک نیا ویڈیو لے کے آتے ہیں اور اس کا ٹائٹل کچھ چینج رہتا ہے اس میں یہ رہتا ہے کہ can you beat this school boy اور یہی سے ان کو ملتا ہے یہ نام جس سے ہم آج ان کو جانتے ہیں اور اس کے بعد ہی ان کا تیسرا ویڈیو آتا ہے can you beat this school boy 2.0 اور اس کے اوپر ان کو لگ بھگ 70 ملین ویوز آتے ہیں تو اس school boy کی ایک الگ پرسنالیٹی بن چکی تھی یوٹیوب پر آم ریسلنگ فینس کے لیے اور نارمن لوگوں کے لیے بھی جو اتنا زیادہ آم ریسلنگ میں انٹریسٹڈ نہیں تھے اور ان کا بالکل انوسینٹ لک اور چشمہ لگائے ہوئے ان کی شکل اور دیکھنے میں بھی وہ کافی زیادہ باڈی بیلڈر جیسے نہیں لگتے تھے لیکن جب یہ لوگوں کو اتنی آسانی سے ہرا دیتے تھے لوگ سکول boy کو کافی زیادہ فالو کرنے لگے اور ان کی پاپولاریٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کس لیول پر پہنچ چکی ہے اور آم ریسلنگ کے اندر لوگوں کو مل چکا تھا ایک نیا پروڈیجی اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھے کہ یہ آنے والے کچھ سالوں میں آم ریسلنگ کے چیمپن بن جانے والے ہیں اور یہیں کچھ نام اور بھی فیماس ہو رہے تھے آم ریسلنگ کے اندر جب لیری ویلز ان دونوں کا کولیب کروا دیتے ہیں سکول boy اور خالد کا جب پہلی بار میچ ہوا تو خالد ہار جاتے ہیں سکول boy سے لیکن خالد بھی کچھ کم نہیں تھے اس کے بعد کنگ آف در ٹیبل میں یہ دوبارہ سے ملے جس میں خالد جیچ جاتے ہیں سکول boy سے جو کافی زیادہ یہ ڈسپوائنٹنگ تھا اور ایک طرح سے اپسٹ تھا لوگوں کو دیکھنا ایسا دوہزر بائس کے کنگ آف در ٹیبل کے ایونٹ میں ان دونوں کا میچ ہوا جس میں خالد ان کو فور ون سے ہرا دیتے ہیں لیکن خالد کو کرتیسزم بھی کافی زیادہ اس میں جھینلی پڑی کیونکہ یہ لگتار کنگ سموف کا یوز کر رہے تھے اس کمپیٹیشن کے اندر لیکن پھر بھی خالد ان سے اس ٹائم پہ ان سے زیادہ ڈومینٹ تھے اور سکول boy کے لیے کافی اچھا لرننگ تھا یہ کہ ان کو اور بھی امپروف کرنا پڑے گا اس لیول کے کمپیٹیشن کو کھینلنے کے لیے ایک اور کافی زیادہ فیمس میچ سکول boy کا ہے لیری ویلز کے ساتھ جب پہلی بار یہ دونوں ملے تھے اس ٹائم سکول boy خالد کے ساتھ کافی زیادہ میچے کھیل چکے تھے اور وہ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ لیری ویلز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو لیری ویلز انہیں ہرا دیتے ہیں یہ بھی ایک اپسٹ تھا لوگوں کے لیے لیکن سکول boy لیری ویلز سے کافی زیادہ ہی سٹرونگ تھے یہ آگے پتا چل جاتا ہے جب ان دونوں کا سپر میچ ہوتا ہے کینگ آف در ٹیبل میں اور لیری ویلز سکس زیرو سے ہار جاتے ہیں اس کے لیبے ان کا اور بھی بہت بڑے بڑے آم رسل سے میچ ہو چکا ہے حالی میں انہوں نے رائن بوون کو ہرا دیا تھا سکھ زیرو سے اور بھی کافی ایزلی حالانکہ سکول boy کافی میچے ہارے بھی ہیں جیسے کہ یہ حالی سے ہارے تھے حالی میں یہ لیوناڈس سے بھی ہارے تھے تھری ٹو سے اور ان کے ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ نوٹیس کرنے کی ہے وہ ہے ان کا ایج ان کی ایج کافی کم ہے آم رسلنگ کے اندر یہ ابھی صرف تیس سال کے ہیں یہ انڈر ٹونٹی ون ورلڈ آم رسلنگ کے اندر چیمپین بھی رہ چکے ہیں ڈبلو اے ایف کے اندر تو اس سے یہ سنج میں آتا ہے کہ سکول بھی اور بھی زیادہ گرو کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی ایج کافی کم ہے اور یہ اور بھی زیادہ سیکھیں گے لیکن ایک چیز اور لوگ کافی زیادہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے آم رسلنگ کے اگنسٹ کیسا پرفارم کریں گے جیسے کہ ڈیوان لیرٹ یہاں تک کی ڈینیس سبلنگ کو تو ان کے اگنسٹ بھی ان کا کافی زیادہ سپارنگ دیکھنے کو لوگوں کو مل چکا ہے حالانکہ ابھی حال فلال میں ایک ویڈیو آئے تھی ڈینیس کے ساتھ جس میں ڈینیس کا لیول پتا چل جاتا ہے کہ ابھی بھی اپنے پرائم سے کافی دور ہونے کے بعد ڈینیس انہیں کافی آسانی سے ہولڈ کر لے رہے تھے اور ڈیوان لیرٹ بھی انہیں آسانی سے ہولڈ کر لیتے ہیں ابھی بھی پتا چل جاتا ہے کہ سکول بوائی کے لیے کافی زیادہ باقی یہ ٹائم دو کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پر اور بھی آگے جانے کے لیے انہیں اور بھی امپروف کرنا پڑے گا تو یہ تھی فل ڈیٹیل سکول بوائی کے اوپر لیکن ابھی اس ایج میں بھی انہوں نے اتنی زیادہ پاپولیریٹی اپنی بنا لی ہے کہ یہ آم ریسلنگ ورلڈ کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے اور خود سکول بوائی کے لیے بھی کافی اچھا ہے اور بھی کس آم ریسلر کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کس سپورٹس بین ایتھلیٹ کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر آپ ویڈیو بنانے کی اور اس چینل کا نیکس ٹارگیٹ ہے 5000 سسکرائبرز تو آپ اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو تب تک کے لیے باقی اور بھی کافی زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیوز جو ہمارے چینل پر ہم نے چیک کریں